اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سابقہ بیانات سے متعلق جرہ یعنی کراس اگزیمنیشن ٹو پریویس سٹیٹمنٹس یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور بطور فوجداری وکیل ہمیں ہر روز عدالتوں کے اندر ان بیانات سے واسطہ پڑتا ہے یہ بیانات کون کون سے ہوتے ہیں جن کے اوپر بطور ملزم کے وکیل ڈیفنس لوئر آپ کروس اگزیمنیشن کر سکتے ہیں ان بیانات تک کیسے رسائی حاصل کرنی ہے ان کی کوپیاں کیسے لینی ہیں ان بیانات میں کون کون سے بیانات شامل ہیں یہ ہم تمام ٹاپکس آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بہت ہی اہم ویڈیو ہے بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کسی بھی مقدمہ کے اندر جو ملزم کے خلاف شہادتیں پیش کی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم جو شہادت ہوتی ہے وہ گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں جو انہوں نے پولیس کے روبرو دورانے تفتیش دیئے ہوتے ہیں اگر کسی مدعی کی طرف سے استغاسہ فائل کیا گیا ہے تو استغاسہ کی صورت میں بھی جب ملزمان کی تلبی کی جاتی ہے تو اس سے پہلے مدعی اور اس کے گواہان کے بیانات سرسری طور پر لکھے جاتے ہیں جب ملزم کا ٹرائل کسی مجسٹریل کوٹ میں چل رہا ہو تو 241A اور جب یہ کیس سیشن کوٹ میں چل رہا ہو تو 265C کے تحت یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس آر ریڈی ریکارڈ ہو چکے ہوتے ہیں اس کیس میں شہادت کلم بن دونے سے اس کم از کم سات دن قبل اس جو ہے ملزم کو دیے جاتے ہیں یہ بیانات ان تمام لوگوں کے ہوتے ہیں جو دوران تفتیش اس کیس کے سلسلے میں شامل تفتیش ہوتے ہیں خواہ ان گواہان کا نام خانہ گواہ میں شامل ہو یا نہ ہو ان کا نام چلان میں شامل کیا گیا ہے یا نہیں ہے یا جو استغاسہ کے ساتھ لسٹ آف ویٹنسز دی گئی ہے اس میں ان کا نام ہے یا نہیں ہے ملزم کا یہ حق پہنچتا ہے کہ تفتیش کے دوران یا استغاسہ کی ابتدائی کاروائی کے دوران جو گواہان اس کے خلاف پیش ہوئے ہیں ان تمام گواہان کے بیانات کی کاپی اس کو مہیا کی جائے کیونکہ ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کون سا گواہ شامل تفتیش ہوا ہے اور اس نے اس کے خلاف کیا بیان دیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام اشخاص جو بطور گواہ شامل تفتیش ہوئے ہیں اور ان کا بیان لکھا گیا ہے پولیس سب کو چلان کا حصہ بنائے اور سب کا نام خانہ گواہان میں لکھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملزم کو صرف وہی کاپیاں دی جاتی ہیں بیانات کی جن کا نام چلان کے خانہ گواہان میں ہوتا ہے اور کوئی ایسا گواہ کوئی ایسا شک یہ اس مقدمہ کی تفتیش کے دوران شامل تفتیش ہوا ہے اور اس کا نام چلان کے لسٹ میں شامل نہیں ہے اس کا بیان ملزم کو نہیں دیا جاتا ہے تیاری مقدمہ کے لیے ان تمام بیانات کی کاپی لینا وکیل صفائی کا ایک بنیادی فرض بنتا ہے تیاری مقدمہ کے لیے ان تمام بیانات کی کاپی کا حصول وکیل صفائی کی اولین ضرورت ہے یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ ابتدائی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب ملزم کی اوپر بعض اوقات فرد جرم لگتی ہے تو اس وقت تک اس نے وکیل کو ہائر نہیں کیا ہوتا ہمارے ہاں پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ملزم کو صرف ایک چلان کی پرت ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے یا ایک آدھ بیان دے دیا جاتا ہے جس سے کسی طور پر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس ملزم کے خلاف کیا الزام ہے اور پروسیکشن نے اس کے خلاف کیا شہادت پیش کی ہے اسی طرح جب وہ ملزم اپنے لیے وکیل ہائر کرتا ہے جرہ کے لیے تو اس وقت وہ آر ایڈی کاپی اس کو مل چکے ہوتی ہے اور پولیس فائل جو ہے وہ بھی چونکہ جو نمائندہ پولیس ہوتے ہیں ان کے قبضے میں ہوتی ہے تو اس کے لیے جو وکیل صفائی ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ دوبارہ سے کوپی حاصل کرنا اس لیے جو وکیل صفائی ہیں ان کو بعض اوقات اپلیکیشن دینا پڑتی ہے کہ جی مجھے کوپیاں پروائیڈ کی جائیں اور اگر وہ کوپیاں اس کو نہیں ملتی ہیں تو پھر اس کو نگرانی کے لیے ہائر فورم پر جانا پڑتا ہے اگر ابتدائی عدالت اسے تمام کوپیاں دینے کے حق میں نہ ہو تو پھر اسے عدالت بالا میں یعنی ہائر فورم کے اوپر نگرانی لگانی پڑتی ہے تاکہ اسے کوپیاں مل سکیں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی فائیو میں سی آر پی سی کے اندر ایک ترمین کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو شامل تفتیش ہوتا ہے اس کا ون سکسٹی ون لکھا جانا چاہئے اور زمنی سے الگ بیان لکھا جائے گا لیکن عملا ایسا آج تک نہیں ہوتا ہے اور ایسا گواہ جو ملزم کی فیور میں کوئی بات کر رہا ہے یا جس سے پروسیکوشن کے کیس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کا بیان بدریافت کے طور پر زمنی کے اندر ہی آج بھی پولیس لکھتی ہے اور ون سکسٹی ون کا بیان نہیں لکھا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا بیان جو کسی عد تک ملزم کو فیور کر رہا ہوتا ہے اس کے بیان کی کوپی بھی پھر ملزم کو نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ زمنی کا حصہ ہوتا ہے اور جو ملزم ہے وہ زمنی نہیں لے سکتا ہے لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا بیان جو چاہے زمنی کا حصہ ہو یا وہ ون سکسٹی ون کی صورت میں ہو وہ ملزم کو اس کی کوپی ہر صورت ملنی چاہیے اس لیے اگر آپ بدریافت والا بیان لینا چاہتے ہیں اور پروسیکوشن کی طرف سے اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو قانونی طور پر آپ وہ بدریاف والا بیان بھی لے سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملزم کے گوہان کی تعداد ایک سے زائد ہوتی ہے اور تمام گوہان چونکہ ایک ہی طرح کا بیان دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک مشترکہ بیان لکھ لیا جاتا ہے اور ایسے گواہ کا جو مشترکہ بیان ہوتا ہے اس کی کوپی بھی ملزم کو اس بہانے نہیں دی جاتی ہے کہ الگ الگ بیان تو ہے نہیں لہٰذا کٹھا بیان آپ کو نہیں دیا جا سکتا پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی بھی بیان کسی بھی شکل میں ہو وہ ملزم کا رائٹ ہے اور وہ اس بیان کی کوپی لے سکتا ہے ایک اور بڑی اہم بات کہ کسی کیس کے اندر اگر ایک سے زائد ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں تو جب پولیس ملزم کو گرفتار کرتی ہے تو اس کا ایک بدریافت کا بیان لکھا جاتا ہے یعنی جیسے ہی وہ گرفتار ہوتا ہے فوری طور پر اس کا ایک بیان لکھا جاتا ہے پھر اس کا کوئی نئی چیز برامد ہوتی ہے کوئی نیا انکشاف ہوتا ہے تو اس کا ہر تاریخ کے ہر حساب اس حساب سے اس کا بیان کلم بن کیا جاتا ہے تو اگر ملزم اپنے بیان میں کسی دوسرے ملزم کے حق کی کوئی بات کر رہا ہے اس کے فائدے کی کوئی بات کر رہا ہے تو ملزمان کا یہ جو بیان ہوتا ہے یہ بھی ملزم اگر لینا چاہے تو اس کے قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کا حق ہے کہ دوسرے ملزم کا کوئی ایسا بیان جو اس کی فیور کر رہا ہے وہ بیان وہ حاصل کر سکتا ہے اسی طرح یہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ پولیس زمنی کے اندر پروسیکوشن کے اگر کسی گواہ کا بیان لکھا گیا ہے اور الگ سے ون سکسٹی ون نہیں لکھا گیا ہے تو یہ نہ تو پروسیکوشن کے کیس کسی طرح سے استعمال ہو سکتا ہے اور نہیں آن ریکوارڈ آ سکتا ہے اسی طرح قانون شہادت کے تحت کوئی بھی ایسا بیان جو ملزم نے پولیس کسٹڈی کے دوران دیا ہے وہ بھی ملزم کے خلاف یک سر طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ایسا اقبالی بیان جو ملزم نے دیا ہے نہ تو پروسیکوشن کے فیور میں استعمال ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسے ملزم کے بیان کو آن ریکوارڈ لائے جا سکتا ہے اور نہ ہی ایسا بیان جو پولیس کسٹڈی میں دیا گیا ہے پروسیکوشن کے لیے ایس ایک کارپوریٹری ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے لیکن یہ پابندی ملزم کے لیے نہیں ہے اگر کسی ملزم نے ایسا بیان دیا ہے جس سے دوسرے ملزم کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس نے جو بیان دیا ہے اس سے سیلف ڈیفنس کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے اس سے اشتعال غیرت کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے سڈن پرووکیشن کی صورتحال نظر آ رہی ہے تو ملزم ایسے بیان کو اپنی فیور میں آن ریکارڈ لے کے آنا چاہے اپنے معاملات کی تائید کے لیے آن ریکارڈ لے کے آنا چاہے تو اس کے لیے پابندی نہیں ہے وہ آن ریکارڈ لے کے آ سکتا ہے لہٰذا جو ابتدائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں جو اس مقدمہ کی سماعت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں جن کو وہ ضروری سمجھتے ہیں اس ریکارڈ کو دیکھ کے وہ تفتیشی افسر پر سوال کر سکتے ہیں اور ان سوالات کی صورت میں وہ اس چیز کو آن ریکارڈ لے کے آ سکتے ہیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں آن ریبل کورٹ نے یہاں تک ہیلڈ کیا ہے کہ اگر ابتدائی عدالت کے جائسہ پولیس فائل پڑتے ہیں اور ان کے اوپر کسی اہم کوئی اہم انکشاف ہوتا ہے تو ان کو چاہیے تو وہ ملزم کے وکیل کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ ملزم کے وکیل جرہ کے دوران وہ ضروری سوالات کر سکیں اور اس سلسلے میں جو ضروری شہادت ہوتی ہے وہ پیش کر سکیں سرکاری ملازمین کی طرف سے جو کیس ریجسٹرڈ ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں پرچہ درج ہونے سے پہلے کچھ محکمانہ کاروائیاں ہوتی ہیں جن میں ان کے بیانات لکھے جاتے ہیں اور ان کاروائیوں میں جو ہے وہ گواہان کے بیان لکھے جاتے ہیں لیکن جب پولیس ایف آئی آر ریجسٹرڈ کرتی ہے اور تفتیش کرتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے گواہان کے بیانات کی ترتیب مرتب کرتی ہے اسی طرح جب پولیس تفتیش کے دوران جو گواہان کے بیانات ہیں ان میں اگر کوئی بناوٹ کرے گی کوئی ملاوٹ کرے گی تو جو پولیس کے لکھے ہوئے بیان ہیں اور جو محکمانہ کاروائی کے دوران لکھے گئے بیانات ہیں ان میں کافی حد تک اختلافات پایا جاتا ہے ایسی صورت میں انصاف کا تقاضہ اور قانون کی منشاہ بھی یہی ہے ڈیئر فرنڈز آج ہم نے جو پریویس سٹیٹمنٹ کی بابت بات کی ہے یہ وہ تمام بیانات ہیں جو اپنی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کی ہیں ملزم ان تمام بیانات کی کوپی لے سکتا ہے اور جب یہ ملزم کے وکیل کے پاس تمام بیانات سامنے ہوں گے تو میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ جو کروس اگزیمنیشن ہوگا ان میں بہت ساری خامیہ پروسیکیشن کی ایسی سامنے آئیں گی جس کا فائدہ براہرات ملزم کو پہنچے گا اس لیے کسی بھی فائداری کیس کو چلانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس گوا کے بیان کی بابت جو پہلے اسی نکتے کی اوپر اسی گوا نے بیان دیئے ہیں یا کسی اور گوا نے بیان دیا ہے جو آپس میں متضاد ہیں تو اس سے ملزم کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے کیس چلانے سے پہلے یہ تمام کاپیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اگر کوئی کاپی ہمیں نہیں مل سکتی ہے تو ہم نگرانی فائل کر کے اس چیز کی کاپی کو لے سکتے ہیں یقین کریں اگر بیانات کی تمام کاپیاں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کا کیس 50% جو ہے وہ آپ کی فیور میں چلا جائے گا اور 50% مزید آپ نے کوشش اور محنت کر کے اس کو اپنی فیور میں لے کے آنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پریویس سٹیٹمنٹ کو سمجھنے اس کی کوپیاں لینے اور جرہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ